مختلف ممالک کے سفیروں، بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کا ایل او سی کا جورہ سیکٹر کا دورہ بھارت عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے ممنوع کلسٹر بموں سے ماسوم بچے اور بے گناہ شہری مارے گئے غیر ملکی مہمانوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بریفنگ بتایا رواہ سال اب تک دو ہزار تین سو تین تیس بار ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی قائد اس بکتلاف شہباز شریف کا کہنا ہے خود کو اتھارٹیز کے سامنے سرینڈر کرنے کے لیے پاکستان آیا کرونا کی وجہ سے آخری فلائٹ پر اسی دن وطن پہنچا نہیں چاہتا تھا یہ کہا جائے کہ جانے واپس آنے کا بہانہ بنا رہا ہوں منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت کی سمات میں شہباز شریف کا بیان خیبر پختنخواہ میں قومی احتساب بیورو انیکشن مولانا فضل الرحمن کے دست راست کو گرفتار کر لیا گیا ڈیویجنل فارسٹ آفیسر موسیٰ خان کو پشاور سے گرفتار کیا گیا نیب ذرائع کے مطابق موسیٰ خان پر آمدن سے زائد اساسوں کا الزام ہے کرونا کے مضبط کیسز کی شرع دو فیصد سے نیچے مستحکم ہے وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویر کہا تعلیمی اداروں میں کرونا ٹیسٹوں میں نمائع اضافہ ہوا گزشتہ روز بیالیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے جو اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے ایم کے پاکستان کراچی کے حقوق کے لیے آج ریلی نکالے گی کراچی مارچ کریم آباد سے شروع ہو کر مزار قائد پر ختم ہوگا اختدامی مقام پر جلسے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے سما کی کاوشیں رنگ لے آئیں چار صدہ کی سر جڑی بہنیں صفہ اور مروہ کامیاب آپریشن کے بعد پاکستان پہنچ گئیں لندن میں دو سال کے دوران پانچ بڑی سرجریز کے ذریعے سر الگ کیے گئے بچیوں کے والد نے سما کا شکریہ دا کیا اور پاکستان فرگر بورڈ کے چیف ایگزیگیڈیو آفیسر وسیم خان نے زمباوے کا دور پاکستان خوشائن قرار دے دیا کہا کوویڈ پروٹوکول کے تحت بائیو سیکیور بابل بنا رکھی ہے